اکارہ میں ڈائریکٹر جنرل سیکٹری پنجاب امرجنسی سرویس ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر رزوان نصیر کی ہدایات کی روشنی میں پنجاب امرجنسی سرویس ڈیپارٹمنٹ نے زلہ بھر میں نیشنل ریزلینس ٹے کو بھرپور جذبے سے منائیا اس دن کو منانے کا مقصد دوامو ناس میں شعور آگاہی کو بیدار کرنا ہے حادثات سے نبردازمہ ہونے سے قبل ہم کی صنح کی تیاری کر سکتے ہیں تاکہ جانی وعمالی نقصان سے بجا جا سکے اس سلسلے میں سینٹرل سٹیشن اکارہ سے جہاز چوک تک مرکزی واک کا احتمام کیا گیا جس کی قیادر ڈیسٹریٹ امرجنسی آفیسر زفر اقبال نے کی جس میں ریسکیو سیفٹی آفیسر آئیشہ سہیل سٹیشن کارڈینیٹر غلام علی ریسکیورز اور ٹیم سرعام کے رضاکاروں نے شرکت کی اس موقع پر ڈیسٹریٹ امرجنسی آفیسر زفر اقبال کا کہنا تھا دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے اپنی ڈیزاسٹر ٹیموں کا تیار رکھا بلکہ اقوام متحدہ کے زیلیدار انسراغ کے ساتھ سرٹیفائٹ کروا کے ساؤتھ ایشیا کی پہلی ٹیم بننے کا آزاز حاصل کیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں اس قابل ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں کسی بھی قسم کی قدرتی آفات سے نبرت آزما ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں تحصیل ڈیپالپور ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد ندی مسخر کی زیرے قیادت آگاہی واق کی گئی جبکہ تحصیل رینالا خرد میں محمد امران کی قیادت میں آگاہی واق کا احتمام کیا گیا ریزیلنس ڈے کے حوالے سے سینٹرل سٹیشن اکارا موکیشنل ٹریننگ انسیٹیوٹ دیپالپور گورمنٹ الیمنٹری بوائز اور کالسکول رینالا خرد میں آگاہی سیمینارز کیے گئے جس میں طلبہ و طالبات کو کسی بھی قسم کے حادثات کی صورت میں فوری طور پر خون کو روکنے اور بے ہوش ہونے کی صورت میں سی پی آر کرنے کے بارے میں آگاہی لیکچرز دیے گئے اور پریکٹیکل بھی کروائے گئے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے سید ریاض احمد شاہ نمائندہ ویلی لکھان کی ریپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب راؤ سردار علی کے حکامات کی روشنی میں ڈی پی او فیصل گلزار نے تھانہ بصیر پور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا کھلی کچہری میں سائلین کی خسیر تعداد نے خرکت کی اور اپنے مسائل پیش کیے ڈی پی او فیصل گلزار نے موقع پر ہی سائلین کی دادرسی کے لیے حکامات جاری کیے ڈی پی او نے متعدد شہریوں کی درخواستوں پر فوری مقدمات درج کرنے کے حکام دیئے ڈسٹک پولیس آفیسر فیصل گلزار نے کہا کھلی کچہریوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہے گا شہریوں کے جانمال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا موسیقی